دوستو یوں تو ہندی سینما جگت میں ہمیں کئی فلمیں دیکھنے کو ملی ہیں جن میں خونکھار ویلن کا کردار دبھا کر ہمارے بولورڈ ابنیتہ کافی مشہور ہوئے پر ان میں سے کئی ابنیتہ ایسے رہے جنہوں نے فلموں میں ویلن کے کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبایا کہ آج بھی انہیں کرداروں کو بھلا پانا ناممکن ہے اس لیے تو آج ان ابنیتاؤں کو آئیکونک ویلن ابنیتاؤں کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن دوستو فلموں میں ایک ویلن کے کردار کو پردے پر پیش کر کے اپنا نام سنہرے اکشنوں میں درش کروانے والے ابنیتاؤں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں پر کیا آپ ان کی ریال لائف بچوں کے بارے میں جانتے ہیں جو ٹیلنٹڈ دو ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ دکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہیں اس لیے تو آج ہم ان کے پیارے پیارے بچوں سے ملوائیں گے تو چلی وقت نہ گواتے ہوئے جلدی سے جانتے ہیں نمبر ون پریم چوپڑا پریم نام ہے میرا پریم چوپڑا کیوں دوستو یہ آئیکونک ڈالا اور باو بی فلم میں اپنیتا پریم چوپڑا دوارہ فلم آیا گیا ہے جنہوں نے اس فلم میں اپنے نکارات مکردار کو پردے پر پیش کر کے ایکٹر کو کڑی مات دے دی اور بن گئے آئیکونک ویلن لیکن اگر بات کریں اس آئیکونک ویلن کے ریال لائف بچوں کی تو بتا دیں کہ ان کی تین بیٹیاں ہیں جن کا نام ہے پریڑنا پونیتا اور رکیتا بتا دیں ان کی بیٹی پریڑنا ایکٹر شرمن جوشی سے شادی کر کے ہاؤس وائف بن گئی ہیں وہ ان کی دوسری بیٹی پونیتا بینڈرہ میں ایک سکول چلاتی ہیں اور ایکٹر وکاس بھلا سے شادی کر کے اپنا گھر بسا چکی ہیں اگر بات کریں رتکہ کی تو وہ پیشوں سے ایک بائیوگراف رائٹر ہے اور انہوں نے شادی بھی سکرین رائٹر راہل لندہ سے کی ہے نمبر دوش شکتی کپور آنکھیں نکال کر گوٹیاں کھیلنا میرا شاک ہے کرائیم ماسٹر گوگو جتنے بیان کر تھے اترے ہی مزاقیہ بھی انداز اپنا اپنا فلم میں ویلن کے اس رول کو شکتی کپور نے اتنے شاندار طریقے سے نبھایا کہ یہ رول ہندی سینما کے سب سے بہترین کرداروں میں گنا جاتا ہے لیکن اگر بات کریں سب اینیتا کی ریال لائف پارٹنر کی تو بتا دیں انہوں نے 1982 میں اپنیتری شیوانگی کولاپوری سے شادی کی جن سے آج انہیں دو بچے ہیں جن میں شردہ اور صدحانت کپور کا نام ہے بات کر ان کی بیٹی شردہ کپور کی تو آپ سب جانتے ہیں کہ شردہ کپور بولیوڈ کے ایک مشہور اداکارہ ہیں جنہیں آشکی ٹو میں اور باغی میں دیکھا گیا بات کر ان کے بیٹے کی تو ان کے بیٹے صدحانت کپور پیشے سے ایک اپنیتا ہے جنہیں آپ نے جذبہ اور حسینہ پارکر جیسے فلموں میں دیکھا ہوگا نمبر تھری امریش پری مگیم بکھش ہوا جی ہاں یہ ڈیالاؤگ سن کر آپ کو بھی میسٹر انڈیا فلم کے ویلن مگیم بو کی یاد آئی ہوگی جنہوں نے اپنے دمدار آواز اور بڑی بڑی آنکھوں سے لوگوں کو خوب در آیا تھا تب ہی تو آج ان کا یہ آئیکونک کردار درشکوں کے دلوں میں زندہ ہے لیکن اگر بات کریں ان کے بچوں کی تو ان کے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹی نمبر تھاپوری اور ایک بیٹے ہیں راجیو پوری بات کریں ان کے بچوں کے پروفیشن کی تو بتا دیں کہ راجیو پوری پیشہ سے ایک ایکٹر نہیں بلکہ ایک پروڈیوسر ہے جنہوں نے ابھی تک کئی فلموں کو بنایا ہے جن میں یہ سالی عاشقی جو سے فلمیں شامل ہیں اور اپنی پوستہ لائف میں یہ سنگل ہیں بات کریں ان کی بیٹی کی ان کی بیٹی نمبر تھاپوری پروفیشن سے ایک کوسٹم ڈیزائنر ہے ساتھ ہی ایک سوفٹر انچینئر بھی ہے جو آج شریش باغوے سے شاری کر کے اپنا گھر بسا چکی ہیں نمبر فور امزد خان شولے کے گبر سنگھ کا کردار آج بولوڈ کے سب سے نامی ویلن کے کرداروں میں سے ایک ہے آرمی کی پرانی وردی میں تنباہ کچھ باتیں امزد خان نے اس رول کو اتنے بہترین طریقے سے نبھایا کہ آج گبر کے رول میں کسی اور کو بھی سوچ پانا ناممکن ہے لیکن اگر بات کریں اس دمدار ابریتا کے بچوں کی تو بتا دے ان کے تین بچے ہیں جن میں دو بیٹے شاداب خان اور سامب خان ہیں اور ایک بیٹی ہے اہلم خان جن میں ان کے بیٹے شاداب خان ایک کبنیتا ہے جنہوں نے راجہ کے آئی گی بارات بیتابی اور ریفیوزی جیسے فیلموں میں بطا اور سہائے کبنیتا کام کیا وہی ان کے چھوٹے بیٹے سامب خان ایک کرکیٹر ہیں جو ممبئی میں ہونے والے لیگ کانگا لیگ کے لئے کھیلتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی بیٹی اہلم خان کی تو یہ ایک کبنیتری بننا چاہتی ہیں جنہوں نے کئی تھییٹر شوز میں کام کیا ہے خبریں ہیں کہ یہ جلدی کسی فلم سے بول وڈ میں انٹری باریں گی نمبر 5 تینو ورما اب جب بات آئیکونک ویلن کی ہو رہی ہے تو ہم میلا فلم کے گجر کو کیسے بھول سکتے ہیں ایکٹر تینو ورما نے اس کے دار کو اپنی بڑی بڑی موچ ہوں لال آنکھے والی درام نیچہرے کے ساتھ اس کے دار کو اور ڈرامنا بنا دیا لیکن اگر بات کرے ان کے بچوں کی تو آپ کو بتا دے ان کے دو بیٹے ہیں جو لائم لائٹ سے بہت دور رہتے ہیں اس لئے ان کے نام تک نہیں پتا ہے ساتھ ہی ان کی انٹرنیٹ پر ایک ہی تصویر ہے جس میں وہ اپنے ممی پاپا کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے بیٹوں کی کوئی اور تصویر نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی جانکاری ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کس ملن کی بچے سب سے زارہ اچھے لگے آپ ہمیں ایک کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بالوڈ سے جڑی ایسے رشتے ناتوں کے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں